وہ ایک مزدور تھا اور ایک فیکٹری میں کام کیا کرتا تھا جب سے کرونا وائرس پھیلا تو تب سے لاکھوں لوگ روزگار ہو چکے تھے ہوتل مارکیٹس، سکول اور یونیورسیہ یہاں تک کہ تباہم تر سرکاری دفاتر بھی بند ہو چکے تھے اس طرح وہ فیکٹری بھی بند ہو چکی تھی جہاں وہ مزدور نہیں کرتا تھا فیکٹری کی بندش کی وجہ سے وہ بے روزگار ہو چکا تھا اور اس کی جیب میں صرف پانچ سو روپے اور امی کا بھیجا ہوا خط جس میں والدہ نے لکھا تھا کہ مجھے گھر کے خرچے کے لیے کمز کم دو ہزار کی ضرورت ہے جتنی جلدی ہو سکے بھیج دو فقط پڑھ کر مزید پریشان ہو گیا کیونکہ اگر حالات نارمل ہوتے تو کہیں نہ کہیں سے پیسوں کا بند ہوست کر لیتا اور یہ کوئی اتنی بڑی رقم بھی نہیں تھی لیکن اس وقت اس کو یہ دو ہزار روپے بہت بڑی رقم لگ رہی تھی اور اس وجہ سے وہ کافی پریشان ہو چکا تھا امی کو پیسے بھیجنا تو دور کی بات اس کا اپنا گزارہ کرنا بہت مشکل ہو چکا تھا فیکٹی والوں نے بھی تنخواہ کے علاوہ دے گر واجبات روک لیے تھے اسی پریشانی کے عالم میں وہ بس سے اترا اور اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا مگر یہ کیا اس کی جیب کٹ چکی تھی کوئی جیب کتر ہے اس کی جیب کٹ چکا تھا اور اس میں پنجود پانچ سو روپے اور اس کا امی کو خط لکھا ہوا تھا وہ بھی موجود نہیں تھا اس وقت میں نے امی کو لکھا تھا کہ میری نوکری چھوٹ چکی ہے اور ابھی میں پیسوں کا بندوبست نہیں کر سکتا آپ گاؤں میں سے کسی سے کرز لے لیں کچھ ہی دنوں بعد اس کو امی کا خط پھر سے ملا جس کو دیکھ کر ہی اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اب کی بار امی نے غصے میں بہت کچھ لکھا ہوگا کیونکہ ابھی تک اس نے امی کو پیسے نہیں بھیجے جبکہ اس کا امی کو لکھا ہوا خط بھی چوری ہو چکا تھا گیا کہ اس کے امی نے لکھا تھا کہ بیٹا تمہارے بھیجے ہوئے دوہزار مجھے مل چکے ہیں اور امی نے دھیر ساری دعائیں بھی دی وہ یہ سوچ کر پریشان ہو رہا تھا کہ آخر امی کو پیسے کس نے بھیج دیئے جبکہ اس نے نہ تو کسی سے کرز مانگا تھا نہ کسی اور کو امی کو پیسے بھیجنے کا کہا تھا اگلے دن اس کو ایک بار پھر خط ملا جو اس نے فوراں کھولا کہ پتہ نہیں اب اس میں کیا لکھا ہوگا وقت پڑھنے لگا سلام کے بعد لکھا تھا کہ بھائی پانچ سو روپے تیرے اور پندرہ سو روپے میرے تو میں نے امی کو دو ہزار روپے دیئے تھے کیونکہ ماں تو ماں ہوتی ہے تیری ہو یا پھر میری وہ کیوں بھوکی رہے تمہارا مجرم جس نے تمہاری جیب کارٹنے کا جرم کیا ہو سکے تک مجھے معاف کر دینا ہم کتنے ہی بورے کیوں نہ بن جائیں لیکن ہمیں اپنے معاشرے میں غریب لوگوں کی مدد ضرور کرنی چاہیے ہمارے معاشرے میں غربت انتہا کو پہنچ چکی ہے اس لئے صاحب استطاعت لوگوں کو چاہیے کہ اپنے آس پاس مجود غریبوں کی مدد کیا کریں